وہ ترپیدیس کی جھانسی میں بیتے روز مافیا عطیق احمد کے بیٹے اصد اور پدماس غلام کے انکاؤنٹر میں مارے جانے کے بعد فلال کئی اہم جانکاریاں سامنے آ رہے ہیں جس میں ایک جانکاری یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پولس نے بڑا گاؤں سے کچھ لوگوں کو پکڑا ہے جن پر انہیں پناہ دینے کا سکھ ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ پولس کا کہنا ہے کہ دو دن سے اصد اور گلفارم اس علاقے میں تھے پولس نے سٹیک لوکیسن ٹریس ہونے کے بعد ان لوگوں کو کیرابندی کر کے فلال مار گرائے ہیں دیر رات ہوئے پوشٹ مارٹم میں تین گولیاں لگنے سے ان کی موت کا قرآن سامنے آیا ہے رات دو بڑی تک پوشٹ مارٹم ہوا ہے اس کے بعد فلال سبوں کو جھانسی کے مرچری میں ہی رکھا گیا ہے جانکار یہ رہی ہے کہ دونوں کو سب لینے کے لیے اصد کے نانو و خالو جانسی پہنس رہے ہیں وہ دونوں کا سب لے کر جائیں گے اس کے علاوہ پولس فلال اس معاملے کی پرطاق میں بھی جھٹی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو گاڑی موٹر سائیکل اور ان سادھن اپلد کرائے وہ لوگ کون ہیں اور جیسے کچھ سندگتوں کو حراست میں لیا ہے ان سے لگاتار پونس تانچ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ادھیک احمد کے بیٹے آسد اور ایک برماس گلفہم کا کل جو ایسٹریف نے انکاؤنٹر کیا اس کو لے کر دوپر تک جو وہاں آسپاس علاقے ہیں بڑا گاؤں چھتر میں گاؤں والے جو کھیتوں میں جانبار چرہ رہتے ہیں انہیں احساس تک نہیں ہوا کہ یہاں پر انکاؤنٹر ہو رہا ہے جب گولی چلنے کی آواز آئی تب انہیں لگا کہ یہاں پر کچھ ہو رہا ہے اور پولس کی چہل قدمی کی بات تھی انہیں پتا چرا کہ یہاں انکاؤنٹر ہوا ہے فلال پولس پورے معاملے کی چانچ میں جھٹی ہوئی ہے ان کے سب لینے کے لیے کھالو اور نانو آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دونوں کا فلال پوشٹ مارٹم دیرات کو ہو گیا ہے مارکٹ سمباد کی رپورٹ جھانسی